بجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح دی صدری ویسی اللہ علیہ وسلم ربی جتنی رو السلام علیکم میں عثمان عمدت خان آج اگر یہ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے ذکر ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ہم جتنے بھی ارکان اسلام ادا کرتے ہیں نواز روزہ حج زکاة تسبیر تمہید تحلیل اللہ تعالیٰ کی قبریائی نوافر یہ سب اللہ کا ذکر ہی ہے انسان کا دل عباد اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے اور ذکر ہی زندگی کی مشکلات کو آسان کرتی ہے اور آخرت کے سفر کے لئے بھی ہمیں تیاری کا موقعہ دار کرتی ہے ذکر میں چند چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جن کو اگر ہم بنانے کا معمول بنا لیں نہ ہمارا درہ ٹائم لیں گے تھوڑا سی مینجمنٹ کی ضرورت ہے ہم ان کو کر پڑھیں تو ہمیں بہت زیادہ ان کے بھوائی حاصل ہو سکتے ہیں بیسے تو سب سے بڑا ذکر خود قرآن میں چیتا ہے اس سے بڑھ کے ذکر کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایک ذکر ہیں جو آجیز کے ساتھ ثابت ہیں ان کے متعلق ہم آج بات کریں گے قرآن مجید میں اشار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی وَسْكُرُونِ اَسْكُرُكُمْ سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں انایت سے یاد کروں گا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرو اسی طرح ایک اور عدیش میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں سے یاد کرتا ہوں اور وہ اگر کسی مجمعہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اسے مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی خشمندی کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ میں اس کا چین و قرار عطا فرمائیں ایک اور حدیث میں آتا ہے ہر چیز کے لئے جلا ہے اور دلوں کے لئے جلا اللہ کا ذکر ہے یعنی اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہم ذکر کریں ذکر کے اندر چند ایک چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں تو عام طور میں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ واللہ الہ الا اللہ واللہ حب یہ تمام چھوٹے چھوٹے کلمات ان کو ملا کے پڑھنے کی بھی تلقین ہیں ان کو علاقہ پڑھنے کی بھی تلقین ہیں یعنی سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم حمد و سنا ہے ایک کا پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے سواب کو ملڈی پلائی کرتے رہیں گے اور یہ افضل تلین کلام ہیں جو فرشتوں کے لئے اللہ نے مقرر کیا اور تمام مخلوقات کی تسبیح اور اسی ایک ذکر کے ذریعہ اسی کلمہ ذریعہ کیا گیا سبحان اللہ حبابی حمد اور اس کا اعتفاہ پڑھنا ہے جنت میں درخت لگا جتا ہے جیسے کہ حدیث میں ثابت ہے اور اللہ کرام میں سونے کا بہت حق میں سے زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں اپنا مال تو لگا نہیں سکتا لیکن اس کو ایسی حدثت ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ بہتش کروں تو اگر یہ کلمہ وہ پڑھتا ہے تو اس کا پڑھ لینا سونے کے پہاڑ بھی قیمت کے برابر سے بھی زیادہ ہوگا اللہ کی محبوب ترین کلمہات ہیں سبحان اللہ حبابی حمد ان کو ایک تکتیب کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے ان کو سبحان اللہ حبابی حمد بھی پڑھ سکتے ہیں ولا الہ الا اللہ والا حب پر بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ حبابی حمد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دو کلمہیں سبحان اللہ حبابی حمد سبحان اللہ حظیم زبان پر بہت ہلکیں اور میزان پر بہت زیادہ بار ہیں اسی طرح چار کلمہیں سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ والا حب پر چار کلمہ لگمہ ترین کلمہ ہیں اور یہی وہ کلمے ہیں تو جنت ملے جانے کا سبب بھی ہے اور جہنم سے ہمارے ڈھال بھی ہیں اور یہی کلمے روزِ قیامت دائیں پائیں اوپر نیچے سے حفاظت کریں گے اور بچائیں گے ہمیشہ ربا کے لینے والے کلمے ہیں ہر تسبیح صدقہ ہے سبحان اللہ تسبیح صدقہ ہے تمہیر الحمدللہ یہ باعث سواب ہے صدقہ ہے لا الہ الا اللہ یہ تحلیل بھی ہے موجہ پہ سواب بھی ہے اور تکویر اللہ اوپر موجہ پہ سواب بھی ہے بخاری حدیث کی ایک حدیث ہے تین سو تیرہ نمہ جو اقتصار سے میں بھی ہنگ رہتا ہوں اس پر جب حضرت علی حضرت علیہ سے مرگی ہے حضرت علیہ کو چکی پیسنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ نے ممالوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے ہیں تو وہ ان کے بعد کہیں کہ مجھے ایک خادم مل جائے اس کی منتخواست کی اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جب تمہیں بستر پلیٹ جاؤں تو اللہ حبت چونتیز دفعہ الحمدللہ تیتیز دفعہ اور سبحان اللہ تیتیز دفعہ پڑھو بے شک یہ تم دونوں کے لئے اس سے بہتر ہے جو تم دونوں نے مان رہی ہے اس بات سے دائے والگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے عظیم اور کتنے بڑے قلمیں ہیں جو اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں ان کو زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے ہم سارے دن کی مصروفیات پہ ہیں اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو سات سے آٹھ گھنٹے ہم اپنے سونے بے ہمارے ہو جاتے ہیں اس میں بھی یہ بہتری ہے کہ انسان سونے سے پھلے بھوضو کر تصویحات کو پڑھتا پڑھتا سو جائے تو انشاءاللہ نیند چیتنے اس کو نیند ملتی ہے اس کو سواب بھی ملتا رہتا ہے اگر ہم اس کو کریں تو اس کے علاوہ کھانے پینے میں ہمارا ٹائمز آیا ہو جاتا ہے ہمارے روزگار کی کام ہوتے ہیں ہم باہر نکلنا باقی معاملات اس میں ہمارے دن کے پنترہ سے سوڑا جانٹے وقف ہو جاتے ہیں اگر ہم باہر نکلتے ہیں اس طرح ہم بڑھ سکتے ہیں اگر ہم جیسے تنہائی ملتی ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور ہر وہ مجلس جس میں علاقہ ذکر نہ کیا جائے وہ ایسی ہے کہ وہ باعثی حسرت ہو گی کیامت کے دن اس لئے مجلس میں بیٹھے ہیں اس میں آپ اس کو پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں لیٹھے پیٹھتے پڑھیں اس میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک حدیث ہے انہی صحابی معاملہ نے یاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ فرصیت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اپنے مقبور پر اللہ کے تقویٰ کو اپنے پر لازم کر لو ہر حجر اور شجر پتھر اور درست کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو اور جو بھی کوئی پورا کام پر گٹو تو فورا اللہ تعالیٰ کے سامنے ارسل دو اسی توبہ کرو پشورہ گناہ کی توبہ اور علانی گناہ کی توبہ علانیہ توبہ کرو یعنی اس سے صحابیٰ دکھتا ہے کہ ذکر کرنے کا ایک اتنا زیادہ پائطہ ہے ایک عورت اس سے کچھ سے مفروہ دا رہے ہیں ہاتھ اس سے کچھ سے بہت وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ سے منصوب ہو ہر آدمی کے دل کی دو کوٹ لیاں ہیں چھوٹا کمرہ ہوتی ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان رہتا ہے پس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب اللہ کا ذکر نہیں گئتا ہے تو شیطان اپنی چونچ کہ اس کے دل پر رکھ دیتا ہے یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور تلہ تلہ کے عورت سے ڈاگتا رہتا ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ان کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی مانے نہیں رکھتی لیکن دب اس آگے بات ہوتی اسے کچھ میں بیان ہو جائے کہ دل میں آپ کے فرشتہ بھی رہتا ہے اور شیطان بھی رہتا ہے تو اس سے بڑھ کے تصویح کرنے کسی کے عادر ہوئے تھا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر تصویحات کو لازم کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ اللہ پڑھتے رہیں ایسے بھی ہر دعا کرنے سے پہلے جب تک اللہ کی تعریف نے کی جائے دعا دو جاتی ہے اور جب تک دعا کرنے کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نے بیجا جائے تو وہ دعا کے قبولیت کے چانس بہت زیادہ تعم ہوتے ہیں زیادہ تصویحات کو بڑھنا چاہیے مذوری شریف کو معمول پر صبرانا چاہیے اسی دواقصہ داخل سے جائے چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کھانا پیونا سے ہمیں نیکی کرنے کی ہدایت دے اور ہمیں نیکی کی بات سکتہ کرنے کی پھیلانے کی پیدایت دے واقع الدعوانہ الحمدلللہ ربیلہ